موسیقی کسی نے پوچھا دنیا میں نرک کتنے ہیں اتر ہے جہاں تم رہو وہ نرکی ہوگا جہاں تم رہو تمہارا ہونا ہی نرک کو پیدا کرتا ہے تم ہٹ جاؤ بیچ میں سے سوارگ ہی سوارگ ہے تمہارا ہونا ہی نرک ہے بالکل صحیح تمہارے مہاتمہ تمہارا دھرم سبھی کا دھرم کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے پونیا کرو سوارگ ملے گا جنت ملے گی سوارگ ملے گا جنت ملے گی یعنی ابھی تو تمہارے پاس سوارگ نہیں ہے ابھی تو تم جنت میں نہیں ہو جب جنت میں نہیں ہو تو نرک میں ہی تو ہو تو میں نے گلت کہاں بولا تم جہاں رہو گے میں نامک ویقتی جہاں رہے گا وہیں اپنے لئے نرک پیدا کر لے گا اور بدھ جہاں رہیں گے وہ سوارگ پیدا کر لیں گے تم کیا سوچتے ہو کہ تم کسی بدھ کو نرک میں ڈالتے تو کیا وہ دکھی رہتے نہیں بدھ جہاں رہیں گے وہ اپنے لئے سوارگ پیدا کر لیں گے اور تم جہاں رہو گے تم اپنے لئے نرک بھی پیدا کر لوگے لیکن پھر بھی تمہارے شاستوں میں تو آیا ہے ہندو کہتا ہے کئی نہ رکھے گھرڑ پران میں بڑھنے ہیں جہن کہتا ہے ساتھ نہ رکھے بدھ مجھاک میں کہہ گئے ساتھ سو نہ رکھے اور میں کہتا ہوں ساتھ سو ستتر کروڑ نہ رکھے ہچنے کی بات نہیں ہے اتنی ہی تو جنسنکیا ہے تمہاری ہر آدمی اپنا اپنا نرک پیدا کیے ہوئے بیٹھے ابھی تک تم نے جو کہانیاں سن رکھی ہیں وہ کہانیاں ہی ہیں تمہارے جتنے بھی شاستوں میں ایسی کہانیاں ہیں وہ تم جیسے کسی اندھے نہیں رچی ہیں اندھا کہانیاں رچے گا بلکل ٹھیک اندھا ہی رچے گا اندھا کیا نہیں کر سکتا اندھا سب کچھ کر سکتا ہے دھت راشت جنب جات اندھا ہو کر بھی پتھ کو راجہ بنا ہوا دیکھنا چاہتا تھا تھا تو اندھا کیسے دیکھے گا لیکن تم سوہم دیکھو کیا دیکھنا چاہتا تھا یا نہیں اور تو اور سماج میں تم آنکھوں والے بھی اندھے ہو تمہیں بھی مارگ نہیں دیکھتا تمہیں بھی حقیقت نہیں دیکھتی اگر مارگ دیکھ ہی پاتے تو کیا ان کہانیوں پر وشواس کرتے اسی لیے میں کہتا ہوں کسی بدھ کو تلاش لو بدھ تمہیں وہ دشتری دے دے گا جس سے تم راستہ اپنا بنا لوگے بدھ اور تمہارے چولہ دھاری دھرم گرو ان میں کیا اندھر ہے تمہارا دھرم گرو تمہیں راستہ بتاتا ہے تمہارا دھرم گرو تمہیں کیول اتر دیتا ہے لیکن بدھ اتر نہیں دیتے بدھ راستہ بھی نہیں بتاتے اتر حل کرنے میں جو سوکت لگتا ہے بدھ تمہیں وہ سمجھا دیتے ہیں اور جب سوکت ہاتھ لگ گیا تو سارے پرشنوں کے اتر تم سویاں میں کھوچ سکتے ہو بدھ تمہیں کوئی مارگ نہیں دکھاتے بدھ تو یہ کہتے ہیں میں تمہیں کیول یہی سمجھا سکتا ہوں کہ تم وہ ہو جو اپنا مارگ سوائم کھوچ سکتے ہیں بس اتنا ہی کام بدھ کرتے ہیں اور جب تم اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے ہو تو تم اپنا مارگ سوائم ہی کھوچ لیتے ہو بس بدھ تو تمہیں کیول یہی یاد دلاتے ہیں بدھ تمہیں مارگ نہیں دیتا بدھ تمہاری آنکھوں میں وہ روشنی دیتا ہے جس سے تم اپنا مارگ کھوچ سکو اپنا مارگ دیکھ سکو آنکھیں ہوں لیکن روشنی نہ ہو تو کیسے دیکھو گے گنگور اندھیری رات ہو چاند بھی نہ ہو تو کیا تمہیں جنگل میں کہیں کوئی بھی مارگ دیکھے گا دیکھ سکو گے آنکھیں تمہارے پاس ہیں لیکن بینا پرکاش کے آنکھیں کس کا آنکھی بدھ تمہیں وہ پرکاش دے دیتے ہیں جن سے تم دیکھ سکتے ہو اور پرکاش دیپک اپنا ہی ہو تو ہی کام آتا ہے دوسرے کا پرکاش دوسرے کا دیپک کسی بھی کام نہیں آتا اگر آتا ہی تو آج تک اتنے بدھ آئے لیکن تمہیں کیا لاب ہوا کرشن آئے بدھ آئے معویر آئے محمد آئے جیسس آئے نانک آئے کچھ لاب ہوا تمہیں اچھا تم یہ بتاؤ کہ کشن کے دس افتار ہوئے ہوتے بدھ بھی دس بار بھن بھن روپ لے کر آتے محمد جیسس نانک کبیر سبھی ایک کی جگہ در دس ہوتے تو تمہیں کیا لگتا ہے پرتوی میں آج منوشیہ جیدہ دھارمک ہوتا جیدہ سکھی ہوتا تم جیدہ دھارمک ہوتے نہیں کچھ بھی نہیں بدلتا یہ تو بلکل اسی پرکار کا پرشن ہے جو بچے آپ اس میں پوچھتے ہیں کہ ایک آنکھ سے اگر ایک کلومیٹر دکھتا ہے تو دو آنکھ سے کتنے کلومیٹر دکھے گا نہیں چاہے سو کرشن آتے چاہے سو بودھا آتے سو نانک سو کبیر سو محمد سو جیسس تم نہیں بدلتے تم تب ہی بدلتے ہو جب تم بدلنا چاہو دنیا نہیں بدلتی بدھ پرش سمیں سمیں پر آتے رہے ہیں اور آج بھی ہیں اور بھوشے میں بھی آتے رہیں گے لیکن جاگے گا وہ ہی جس کی سوہیم کی لالسہ ہے جاگنے کی تمہارے جاگنے میں بدھو کی کچھ زیادہ بھومی کا نہیں ہے تمہاری زیادہ بھومی کا ہے پہلی بھومی کا تمہاری اور دوسری بھومی کا جاگرن کی جاگرن سے بھی زیادہ تم پر مکھو تم جاگنا جاگرن ایک کے ہاتھ میں ٹورچ تھی تتہ دوسرا پہلے والے کی ٹورچ کی روشنی میں ہی ساتھ ساتھ چل رہا تھا خیر جلد ہی ایک دو رستہ آیا جہاں سے دونوں کو الگ الگ اپنے اپنے رستے جانا تھا جس کے پاس ٹورچ تھی وہ تو اپنے رستے چلا گیا اور دوسرا وہیں اندھیرے میں کھڑا رہا گھنگور اندھیرہ اب اسے رہا کیسے ملے پرکاش پرکاش اپنا ہی کام آتا ہے بدھ کو اپنا ہی پرکاش کام آیا ماویر کو محمد کو جیسوس کو نانک کو اپنا ہی پرکاش کام آیا دوسرے کا پرکاش کس کام کا تم میں سے کروڑوں نے کش کا پرکاش لینے کا بھرم پال لکھا ہے کروڑوں نے بدھ کا ماویر کا محمد جیسوس نانک کبیر سبھی کا پرکاش لینے کا بھرم پال لکھا ہے جرہ دیکھو کیا وہ کروڑوں اس اسطرہ تک پہنچ گئے جہاں کش ن کھڑے تھے جہاں کھڑا ہو پایا کوئی بھی پہنچ پایا کیا ہم بات کر رہے تھے دنیا میں سات سو ستتر کروڑ نرک ہیں وہ الگ الگ کیوں ہے تم نے تو سنا ہے نرک ایک ہی ہوتا ہے نہیں جتنے تم ہو اتنے ہی تمہارے نرک ہیں سوچ کر دیکھو تھوڑا اپنا جیون ریوائنڈ کرو تھوڑی اپنے جیون کی فلم کو سوچ کیا تم سورگ میں جی رہے ہو یا نرک میں اور دھیان سے دیکھو تو پاؤ گے کہ تم سبھی کا نرک بھن بھن نہیں ہے ایک ہی نرک تم بھوگے جا رہے ہو اور بھوگے جا رہے ہو اور بھاگے جا ہاں سہی سنا تم نے بھاگے جا رہے ہو دھوڑے جا رہے ہو رکھنے کا شانتی سے بیٹھنے کا کیا سوروپ ہوتا ہے تم بھولی گئے ہو کوئی گاڑی کوٹھی کی چاہ میں دھوڑ رہے کوئی سورک کی چاہ میں دھوڑ رہے کوئی بیکونٹ جانا ہے کسی کو جنت کی گاڑی پکڑ نہیں ہے کسی کو برم لوگ کا پلین پکڑ سب ہی دھوڑے جا رہے ہیں کسی کو فیکٹری چاہیے کسی کو مکان کسی کو دکان کسی کو سورگ میں دکان چاہیے کسی کو بیکونٹ میں پرم پد چاہیے کسی کو روپے سے بینک بلینس بڑھنے اور کسی کو رام نام سے بینک بلینس بڑھنے انتر ہے کسی میں کچھ نہیں منوشہ بہت پرشان ہے اچھے بھلے جیون کو وہ اپدروی بنا لیتا ہے کتنا سندر کتنا سندر جیون دیا پر مات مانے منوشہ کے علاوہ پورا آستیت و آنندیت سکھی ہے سوارک میں جی رہا ہے لیکن منوشہ نے اپنا پورا جیون نرک بنا دیا ہے تو میں کہتا ہوں جتنے تم ہو اتنے ہی تمہارے نرک ہیں اس گنتی میں تم سبھی تمہارے سبھی دھرم گرو بھی آتے ہیں منوشہ بہت بڑی مورتہ میں جیتا ہے اچھے بھلے سکھ کو اچھے بھلے جیون کو اچھے بھلے آنند کو دکھ میں بدلنا اسے آتا ہے اور مرتیو پریانت جو تمہیں نرک ملتا ہے نا وہ کوئی بھگولی کی استhitی کا نام نہیں ہے وہ تمہاری مانسی استhitی کا نام ہے جب منوشہ مرتا ہے تو اس کی منو استhitی کے انصار ہی اس کے نرک کا جنم ہوتا ہے اور اس کے دوبارہ جنم کے ساتھ ہی اس کا نرک ملے ہو جاتا ہے تم چاہے مرے ہوئے کے ساتھ سورگواسی لکھتے دو تمہارے بھی مرے کے ساتھ تمہارے بچے تمہارے نام کے آگے بھی سورگواسی لگائیں گے لیکن رہو کے تو نرک میں ہی تم اس اسی سال کے جیون میں نبی سال کے جیون میں کیا تم سوچتے ہو تم سیدھا نرک سے نکل کر سورگ میں چلے جاؤ گے بیکنٹ میں چلے جاؤ گے جنت میں چلے جاؤ گے تم جس اسطر پر یہاں کھڑے ہو اسی اسطر پر تم آگے جاؤ گے بلکل وہی اسطر ہوگا جتنے مرجی جب تب کرو رام رام جپ کشن کشن جپ کچھ بھی نہیں بدلے گا دھرم دھرم بنانا تھا منوشی کو سکھی کرنے کے لئے دھرم ہونا چاہئے تھا منوشی اس جیون میں اند سے کیسے رہے اور نہ سمجھ لوگ ایسا پورا سنسار اسلام دیش ہو جائے اسلام سنسار ہو جائے کیا کر رہے ہو عیسائی پوری دنیا کو کشن بنانا چاہتا ہے ہندو پوری دنیا کو ہندو تم کے رنگ میں رنگ چاہتا ہے اسلام پوری دنیا کو مسلمان بنانا چاہتا ہے دھرم کسی لئے بنایا گیا تھا دھرم بنایا تھا تم سکھی رہو سدھانت بنایتے تم سکھی رہو نہ کی سدھانت اس لئے بنیتے کہ ملک کے ملک ہندو بن جائے یا ملک کے ملک مسلمان بن جائے اس سے کیا فرق پڑتا ہے تم سکھی ہوتے ہو اچھا سوچ کے دیکھو اگر پوری دنیا کے سبھی ملک پورا سنسار ہندو تکے رنگ میں رنگ جائے تو تم کیا سوچ تیو لڑائی دنگ بند ہو جائیں گے مہداشت میں جا کر دیکھو ہندو ہندو سے ہی لڑ پڑتا ہے بیہار میں جا کر دیکھو ہندو ہندو سے لڑ دیکھو یو پی میں دیکھو ہریانہ میں دیکھو پنجاب میں دیکھو ابھی کچھ سمیں پہلے تم نے وہاں دیکھا امریکہ میں گودے کالے کی لڑائی پوری دنیا جھٹ گئی اسی لڑائی میں وہ تو ہندو مسلم کی لڑائی نہیں تھی ہندو پوری دنیا ہندو ہو جائے اس سے کوئی لاب نہیں پوری دنیا مسلمان ہو جائے اس سے کوئی لاب نہیں لاب کیول اس بات سے ہے کہ تم جینا آجائے لاب کیول اس بات سے ہے کہ تم سکھی ہو جاؤ منوشی سکھی ہو جائے اور جب منوشی سکھی ہونے کی اور چل پڑے گا تو شرطی اب آتا وہ بھول جائے گا کہ کیا ہندو اور کیا مسلمان کیا سکھ کیا عیسائی تین اپنی وچاردارہ کو دنیا پر لادنا چاہ رہے کی میری وچاردارہ ہی دنیا کی ہو جائے میرا دھرم ہی دنیا کا ہو جائے ہندو چاہتا ہے پوری دنیا ہندو کے رنگ میں رنگ جائے مسلمان چاہتا ہے پوری دنیا اسلام کے رنگ میں رنگ جائے دونوں پرشان ہیں دونوں پردوی ہیں دونوں نرک میں جی رہے ہیں دھرم دھرم منوشے کے لئے بنا تھا کہ منوشے سکھی ہو دھرم کے لئے منوشے نہیں بنا تھا کہ دھرم پہلے بن گیا اب منوشے بناؤ جو دھرم کو اتھان کرے دھرم کو اوپر اٹھائے کنم اڑتا ہوں میں فس گئے اور تمہیں فسانے والے تم پہچانی نہیں پھائے تو جس استطی میں تم آج ہو جس استطی میں تم اسی ورش کے ہو اس استطی میں جب تم مر ہوگے تو اسی استطی کو تم پنے پرابط کروگے چاہے اگلے جنم میں چاہے بینا جنم کے وہی تمہارا نرک ہوگا اور تم نرک میں رہتے ہو یہ تو تم پیدائشی صحیح مانتے آئے ہو تمہیں لگے گا نہیں ہم نہیں مانتے یہ جو تم اپائے کر رہے ہو جب تپ ورت انستان پاٹ پوجہ نماز تیرت یہ کس لیے کر رہے ہو یہ سب سورگ جنت بیک گولوگ اسی کے لیے تو کر رہے ہو یعنی تم مانتے ہو کہ تم بھوشی میں ان اپائیوں سے سکھی ہو جاؤ گے اس کا مطلب ہے کہ جو دکھی ہے وہ نرک میں ہے لیکن تم میں سے جو کچھے گھٹ ہیں وہ میری اس بات کو ڈکار نہیں پائیں گے کیونکہ انہیں ابھی تک چھڑی پکڑ کر چلنے کی عادت بنی ہوئی ہے وہ کیول لکھی ہوئی پست کو پر ہی بھروسہ کرتے ہیں ان کی دشتری گہری نہیں ہے کچھے گھٹ ہیں وہ نہ تو سویم دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی جن بدھوں نے دیکھا ہے ان پر ہی وشفاظ کر سکتے ہیں ان کی نگاہ میں کیول پست کا لکھائی سکتے ہیں جیسے دوسری ککشا کے بچے کو پوچھو تو وہ کہے گا کہ کار سے کبوتر ہوتا ہے وہ کبھی بھی اس بات کو نہیں مانے گا کہ کار کار کھانا کار کرم یدہ بھی ہو سکتا ہے اس نے پستک میں کبوتر کا ہی چتر دیکھ ہے تو وہ پستک کو ہی سکتے مانے کا اور نرک کے علاوہ سورک کی بات کریں تو وہ تو تمہارے سوپنوں کا ہی تو استہار ہے تمہارے سوپنوں کی ہی تو کہانیاں ہیں سورک کو تو تم نے بھوشے میں ہی جانا ہے تم میں سے کیا کوئی بھی ایسا ہے جسے سورک آج جانا ہے یا جسے سورک میں آج رہنا ہے نہیں کہانیاں ہی الٹی رچی گئی تمہیں گیان ہی الٹا دیا گیا دھیان سے دیکھنا منوش کتنے بھرم میں جیتا ہے کہ وہ کل سکھی ہوگا اور اسی بھرم میں اس کی پوری عمر نکل جاتی ہے اور اس کا سکھی ہونے والا سورک اس کے جیون میں کبھی بھی نہیں آتا آنکھ سورک جانا بھی تو کوئی نہیں چاہتا ہے ابھی بچوں کو پڑھانا ہے شادی کرنی ہے ان کی ان کا ویپار سیٹ کرنا ہے سورک جانا کون چاہتا ہے وہ تو تمہیں تمہارے ہی گھر والے جو دستی ارثی پر باندھ کر لے جاتے ہیں ورنہ تو تم بھی نہیں جانا چاہو اور تمہارے نام کے آگے سورگ واسی لگا دیتے ہیں سوہم کون سورگ واسی ہونا چاہتے ہیں سورک سک آنند دکھ نیروض یہ ایک استطی کا نام ہے تمہارے ہونے کی استطی کا نام ہے یہ بھگولک کسی جگہ کا نام نہیں ہے اسی پکار نرک دردتا اسنتوش یہ بھی ایک منوشتیتی کا نام ہے تمہاری منوشتیتی کا نام تم سوچتے ہو دردتا تاتپریہ گریب ہوتا ہے جسے دو وقت کی روٹی نہ ملے نہیں بھول میں ہو تم تمہیں ایک ستی گھٹ نہ بتاتا ہوں ایک بار راستے میں ایک مہتما کو ایک سونے کا سکھا ملا مہتما نے اسے اٹھا لیا سوچا اکھی سے میں رکھ لیتا ہوں کسی دردر کو دے دوں گا اچانک کچھ سمیں بعد مہا سکندر کا آکرمن ہوا پورا شہر بھاگنے لگا لوگ گھروں میں گز گئے وہ مہتما راستے میں کھڑا رہا سکندر کا انتجار کرتا جب سکندر آیا تو راستے میں کھڑے مہاتما نے اسے سکھا دیا کہا یہ رکھ لو مجھے کہیں سے ملا تھا میں نے سوچا میرے کام کا نہیں ہے کسی دردر کو دوں گا لیکن مجھے تجھ سے بڑا دردر کوئی نہیں ملا سب ہی کچھ ہے تمہارے پاس جدہ اپنی اپنی اسططی پر نظر ڈالو کتنی چہہ بچی ہے تمہاری سنسارک چہہ اور سنسارک چہہ کو چھوڑو ادھیاتمک چہہ بھی ہے تمہارے اندر کوٹھی اور بن جائے گاڑیاں اور لمبی ہو جائیں فیکٹری بن جائیں نیا بینک بلنس ہو جائے نئے نئے مکان نئے نئے گاڑیاں نئے نئے ساری بھوتک بستیوں آ جائیں جتنا کچھ ہے تمہارے پاس کیا اس کو بھی بھوگا کبھی بھوگ پائے اس کو پورے کو نہیں اب اپنی چھوڑو دھارمک وقتی کی چاہیں بھی دیکھ لو تم سے کہیں زیادہ ملیں گی کل پر ورکش مل جائے کام دینوں گاہیں مل جائے پانچ دس افسرائیں مل جائے سدا سدا کے لئے اندر پر مل جائے سوم رس پیئیں گے افسرائوں کے ساتھ سمبھوک کریں گے ایک ایک رات کو چار چار افسرائیں ہونی چاہیے یہ تمہارے دھارمک آدمی کے لکشن ہے سادنا ہو جائے سدھی ہو جائے میں ایک وقتی کو جانتا تھا وہ کہتا تھا میرے پاس دس ازار پچاس ازار بھوت بندی ہیں میں ان کا اتھان کروں گا وہ میری پوجا کرتے ہیں مورتا کی بھی حد ہوتی ہے کتنے نیچے گروگے تم اند پد چاہیے کتنے درد ہو تم یہ تم سوہی میں نرنے کر لو انت میں دوبارہ کہ ہے کوئی بھوگولک سورگ یا بھوگولک نرک بھوگولک جنت بھوگولک جوزف کہیں بھی نہیں پنڈت کی پوٹھیوں میں ضرور ہے لیکن پرما آتما کے بنائے برمان میں کہیں بھی نہیں ہے آج اتنا ہی شیش کسی اور دن انت میں تمہارے بیتر بیٹھے پر ماتمہ کھومی رنمن تم سبھی جاگو جاگتے رہو ماتمہ کھومی رہو موسیقی موسیقی